اور اسماعیل قاسم صاحب اور آگے چل کے چل کر ہمیں فیصل حسین صاحب بھی جوائن کریں گے نسیم صدیقی صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ میں گورنر کے وکیل نے پیشکش کی کہ اگر پرویز الائی اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو گورنر نوٹیفکیشن واپس دینے کے لیے تیار ہیں جبکہ پنجاب حکومت نے عمران خان کی مشاورت سے اسمبلی کی جو نا توڑنی کی جو انڈر ٹیکنگ ہے وہ جمع کرائی تو پھر دونوں جانب سے حالکہ عدالت نے تو یہ جو ایک سیاسی آئینی قانونی بہران کی سیٹریشن نظر آ رہی تھی اس سے بچانے کے لیے ایک فیصلہ دیا لیکن دونوں آپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی ناخوش کیوں ہیں عدالتی فیصلے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا بہت شکریہ آپ دیکھیں جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ یہ سیاسی معاملات ہیں اور سیاسی جماعتوں نے خود مل کے ان کا حل نکالنا ہے اور جو آئین بنایا گیا وہ بھی سیاسی جماعتوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بنایا ہے پھر جب آپ آپس میں آپ کا اتفاق نہیں ہوتا اور آپ عدالت کے پاس جاتے ہیں تو کم از کم کچھ ادارے ایسے ہونے چاہیے جن کا وقار جو ہے وہ موجود رہنا چاہیے آپ جب عدالت میں گئے ہیں عدالت اس میں اور کیا فیصلہ کر سکتی تھی میرے خیال سے عدالت کا بہترین فیصلہ ہے کیونکہ ابھی اس کے اوپر ڈسکیشن ہونی ہے اس میں دونوں طرف سے وقلہ پیش ہوں گے اور اس کا نتیجہ نکالا جائے گا گو کہ گورنر کا اقدام جو تھا وہ آئینی تھا یا غیر آئینی تھا لیکن ٹائم لی انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کیا کہ ان کو کم از کم انہوں نے ریلیف دے دیا اور اس نوٹیفکیشن کو انہوں نے کالا دم قرار دے دیا تو اگر یہ سیاسدان اپنے معاملات خود حال کر لے تو میرے خیال سے پھر عدالت کو بیچ میں جانا نہیں پڑتا آپ نے دیکھا کہ جب اپریل میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا قومی سیملی میں اس وقت بھی سپریم کورٹ نہیں فیصلہ کیا تھا اور ابھی بھی کچھ یہ دیکھنے میں ضرور آیا اگر سیاسی طور پر بات کریں کہ گورنر صاحب کا اختیار تو ہو سکتا ہے گو کہ ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ جب سپیکر اجلاس بلاتا ہے تو سپیکر ہی ختم کر سکتا ہے گورنر اجلاس بلائے تو وہ ختم کر سکتا ہے گورنر صاحب نے تھوڑی سی جو ہے وہ جلد بازی کا ثبوت دیا اگر وہ ان کو سات دن یا دس دن کا ٹائم دے دیتے تو میرے خیال سے گورنر صاحب کا اور پی ڈی ایم کا جو موقف تھا تھوڑا سٹرونگ ہو جاتا اس میں بات یہ تھی کہ کئی میمران غائب تھے کئی میمران ملک سے باہر گئے ہوئے پی ٹی آئی کی ایک ایم پی ہیں جن کا بیٹا بیمار ہے اس کو کینسر ہے اور اس کا علاج دبائی میں ہو رہا ہے تو ایک دن کے اندر اندر آپ ایک سو چھاسی میمران کو ایک دم سے اکٹھا نہیں کر سکتے تو میرے خیال سے گورنر صاحب سے یہی مسٹیک بڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس میں ٹائم لیمٹ نہیں دی اور عدالت نے پھر بالکل صحیح فیصلہ کیا کہ جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ اسیمبلی نہیں توڑیں گے کیونکہ اگر اسیمبلی توڑ دیتے تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ون سائیڈیڈ ہو جاتا تو میرے خیال سے عدالت کا فیصلہ دونوں فریقوں کو ماننا چاہیے اگر یہ بڑی جماعتیں عدالتوں کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو وہ پھر عوام سے کیا توقع کر سکتے ہیں